ہمارے ایک ساتھی ہے اس کو میں ایک عرصہ دراز سے خواب میں پریشان تتر بطر دیکھتا ہوں حالانکہ بظاہر بڑا اچھا ہے ہمارے ساتھ ڈڑا ہوا ہے صرف آج میں نے ابی صورت یوسف سے پہلے ان کو خواب میں اچھا دیکھا ہے اللہ اکبر یہ مدرسہ جب بند آتا ہے اس کے شروع میں میں خواب دیکھا ہے کہ یہ جو گیٹ ہے یہاں پر استاذ معنی عبدالحنان سے دودھ بانڈ رہا ہے بالٹی ان کے ہاتھ میں اس میں بڑا بہترین چمکتا ہوا سفید جھاگ والا دودھ ہے میں آیا اور میں نے استاذ کے ہاتھ سے بالٹی لی کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں تو وہ بالٹی کا دودھ آسمان تک پھیل گیا میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ گلاس نہ لاؤ تم بھی بالٹیوں نہ لاؤ دودھ علم ہے اور مورانہ کا فیض ہے اور اللہ نے یہاں بڑا دیا ہے ایک دن میں بیمار تھا اور بخار تھا ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے غلط سی پیشن گئی غمگین ہو کے آیا اور زور کی نماز پڑی اور بغیر کھانا کھائے سو گیا میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ ارکیم الامت مورانہ اشرف علی شیخ الاسلام مورانہ احسین احمد بدلی مفتی آزم ہند مورانہ مفتی قفیت اللہ امام الاسر مورانہ احمد شاہ آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہے میں نے اپنے کمرے میں جلدی جلدی چادرے بچائی اتنے میں اکیم الامت داخل ہوئے مورانہ احسین احمد داخل ہوئے مفتی قفیت اللہ داخل ہوئے اور اخیر میں مورانہ انور شاہ داخل ہوئے اور شاہ صاحب کے داخل ہونے کے بعد کمرہ ایسا سفید ہو گیا جیسے لائٹ پڑھ رہی ہو مورانہ انور شاہ نے کہا قریب سے گزر رہا تھا پتہ چلا جناب کی طبیعت نہ سازے میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ عیادت کرتے چلیں شاہ صاحب لے جائے تو پتہ چلا کہ اس میں علم حدیث کا دور دورہ ہوگا انور شاہ محدث بڑھے اور فقہ کے بڑی تابانیت ہوگی کیونکہ وہ فقی علی اطلاق تھے اور حکمت آموزی رہے گیا کہ بل امت عبادت کا بھی دوران ہوگا جہاد اور جذبے کا شیخ الاسلام اور فتوے کا بھی مادن ہوگا ایسے فتوے جو کوئی ماں کا بیٹا نہ دے سکے کیونکہ مفتی عظم ہند بھی جشیف لائے اور اس خواب میں بشارتیں کہ بزرگوں کے طریقے پر ہم ہیں لوگ تو بزرگوں کو گول مول کر کے بلے کی کر رہے ہیں الحمدللہ اور امام آزم ابو حنیفہ امام مخاری امام ابو یصف امام محمد امام زفر امام شعفی امام احمد امام ترمیزی شیخ زید القوسری شمس علیمہ سرخسی امام جعفر طہاوی ابو زید دموسی شمس علیمہ حلبی حلوالی اتنے دفعہ دیکھے کہ بیان سے باہر حقصان المرحان کی وہ جلبی خوابی خوابوں اس کے اوپر لکھا جائے خوابوں کی کائنات اللہ تین مرتبہ فخر المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے نصیب فرمائے بہت تفصیل سے اور خواب پہ اندر دیکھتے ہی میں حیران ہو گیا اور میں نے کہا سچ ہے ترمیزی میں شمائل میں لا يصف و حل و عاصفون کہ کوئی بیان کرنے والا آپ کا جمال جمال آرہ کا نقشہ بیان نہیں کر سکتا اتنا خسن و جمال اللہ نے دیا ہے اللہ خواب یا تو ہم درد دوست کو بتائے حدیث شریف میں برا خواب ہوگا تو چپ ہو جائے گا تعبیر نہ دے تدبیر دے یا عالم کو بتائے جو اس کو کئی موڑ پہ ڈال جائے گا کمکہ لازمی کو خواب نہ سنا ہے وہ آپ کو کہے اگر تو مر رہا ہے وہ مر جائے گا کیونکہ ار رویاہ لارچ لیتا ہے خواب خواب تعبیر کی ٹام پر بیٹا رہتا ہے اِزَا اُبْ بِرَانُ حُتَارَا جیسے تعبیر دی جائے گی ایسے جائے گا